بھٹو جے نارے وجنگے تپیٹو سارے نچہ کے ان بجنگے جے بھٹو زرداری نے حکومت کی ٹینشن بڑھانے کا بیڑا اٹھا لیا بلاول کے ساتھ پنجاب میں نکلنے کا اعلان کہتے ہیں جیالے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے مخالفین کو پتہ چل جائے گا الیکشن کسے کہتے ہیں پڑھ کے نہ لگاؤ کام کر کے دکھاؤ شرجیل ویمن کی چوہدری نصار کو نصیحت کوئیٹا کمیشن کی رپورٹ پر مصطافی ہونے کا مطالبہ پیپلز پارٹی کے یک طرفہ احتساب کا الزام حیدر آباد میں جیالے رہنما کو سونے کا تاج پہنانے کا فیصلہ عابد شیر علی نے جیالوں کے نارے میں ترمین کر دی پیپلز پارٹی کو تمغہ لوٹ خصوط دینے اور شرجیل ویمن کو ڈاکٹر ایٹ کی دگری دینے کی حمایت انہیں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے لوٹ خصوط کے اندر اس لیے ان کو ڈاکٹر ایٹ کا خطاب دینا چاہیے ڈاکٹر آسف علی زرداری ہے ڈاکٹر شرجیل ویمن ہے عوام نے شریف برادران کو دل سے نکال دیا پینامہ کیس میں حکومت کی سانس اکھڑ گئی پرویز الہی کا ملتان میں بورکرز کنونشن سے خطاب شاہی سواری کے لیے کرکٹ سٹیڈیم میں پوری تیاری ایبٹ آباد انتظام یعنی وزیرالہ کا ہیلیکاپٹر اتارنے کے لیے کھلاریوں کے ٹرائل رکوا دیئے پلیئرز کو باہر نکال دیا گیا عمران خان اور پرویز خدک سرکاری وسائل کو ذاتی سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں ایبٹ آباد میں بچوں کو گراؤنڈ سے نکالنا شرمناک ہے امیر مقام برہم راولپنڈی میں قاتل دور نے ایک اور گھر اجار دیا کاردیاظم کالونی میں والد کے ساتھ موٹسائیکل پر جانے والی چار سالہ امی حبیبہ جانبہ دنیا نیوز کی خبر پر ایکشن ایس اے چو صدر موت ستر گندھ گھوٹ میں انتہائی مطلوب انظم کی حلاکت عوام نے شہر سر پر اٹھا لیا پولیس چوکی پھونک دے گئی عوامی شہرہ بلوک پولیس اور رینجرز کی شیلنگ کئی شہروں میں کشید جی کراچی میں کمیشنر کی کوئی نہیں سنتا دکانداروں کی منمانی ملکی کا گوش دو سو تیس روپے کلو بٹنے لگا لہور میں ریٹ پونے تین سو روپے کلو تک ہو گیا پاکستانی شہری نے ابو زہبی میں بیٹھے کے قاتلوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا دس بھارتی مجرموں کو نئی زندگی ملنے کا امکان موسیقی